موسیقی 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 i've been disqualified because the prime minister is scared of my next speech he's scared of the next speech that is going to come on Adani i've seen it in his eyes so he's terrified of the next speech that is going to come and they don't want that speech to be in parliament that's the issue that is why first the distraction now the disqualification please don't be confused about this matter there is a deep relationship between نریندر مودی جی and Mr. Adani آپ نے دیکھا کہ راحل گاندھی نے ان تمام بیپکشی دلوں کا نیتاؤں کا شکریہ دا کیا کہ ایسے وقت میں ان کا ساتھ دیا اتنا ہی نہیں اروین کے جریوال بھی اس بیچ میں ہے انہوں نے بھی بیان دیا انہوں نے کہا راحل گاندھی کے ساتھ جو آج ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہے مودی سرکار تانہ شاہی کر رہی ہے جان بوچھ کر بیپکش کے نیتاؤں کو جیل بھیج رہی ہے یہ غلط ہے پوری طریقے سے کہ جب یہ چاہتے ہیں کہ ون نیشن ون لیڈر ون نیشن ون پارٹی یہ مودی سرکار کے من میں کیا ہے یہ نہیں چلنے والی ہے کسی بھی صورت میں ہی چلنے دیں گے بھیج دو جتنی نیتاؤں کو جیل بھیجنا بھیج دو لیکن ہم جھوکنے والے نہیں ہیں کجریوال مودی سرکار پر کیسے تنچ کسرے حملہ پر ہو رہا ہے جرہا غور سے دیکھیں ابھی تھوڑے دیر پہلے خبر آئی کی راہل گاندی جی کو لوگ سبح کی صدسیتہ سے برخواست کر دیا گیا ہے جس طرح سے انہیں اسمان ہانی کیس میں پھسایا گیا میکسیمم سزا دی گئی اور چوبیس گھنٹے کے اندر ان کی لوگ سبح کی صدسیتہ برخواست کر دی گئی یہ ہمارے دیش کے لئے بہت چنتہ کا وش ہے ہم جڈیشری کا سمبان کرتے ہیں لیکن جو ججمنٹ آیا ہم اس کا سمرتھن نہیں کرتے جس طرح سے ان کی صدسیتہ برخواست کی گئی ہے وہ ایک کائرانہ حرکت ہے وہ ایک ڈری ہوئی سرکار کی نشانی ہے لیکن دیش کے لئے پورا آج کل دیش کے اندر جو چل رہا ہے وہ دیش کے لئے بہت خطرناک ہے پورے دیش سے یہ ایک ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ دیش میں بس ایک ہی پارٹی بچے ون نیشن ون پارٹی اور ساری پارٹیوں کو ختم کر دیا جائے یہ ایک ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ ایک ہی نیتہ بچے ون نیشن ون لیڈر باقی ساری لیڈرز کو ختم کر دیا جائے اسی کو تو تانہ شاہی کہتے ہیں اسی کو تو ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں پورا دیش یہ دیکھ رہا ہے میں دیش واسیوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھارت ہم سب کا ہے یہ بھارت ایک ستیس کروڑ لوگوں کا ہے ہم سب نے ملکے آزادی کی لڑائی لڑی تھی ہمارے پرکھوں نے آزادی کی لڑائی لڑی تھی آزاد بھارت کو آزاد کرانے کے لیے لیکن آج کی جو سرکار ہے پردھان منتری نریندر موڈی جی کے نترتو میں اس سرکار کا سوروپ انگریزوں کی سرکار سے بھی بہت زیادہ خوفناک اور خطرناک ہے اب لوگوں کو سامنے آنا پڑے گا لوگوں کو سامنے آکے اس کے خلاف لڑائی لڑنی پڑے گی اگر ہم نے بھارت کو بچانا ہے تو ایک سو تیس کروڑ لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھے ہو کے اس لائے میں شامل ہونا پڑے گا سرکار کسی کی بنے کل کو سرکار چاہے اس کی بنے چاہے اس کی بنے اس پارٹی کے بنے اس پارٹی کے بنے وہ ضروری نہیں ہے لیکن جس طرح سے جنتنتر کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے پارٹیاں ایمپورٹنٹ نہیں ہیں میں نے کہا لوگ ایمپورٹنٹ ہیں ابھی ابھی میں نے سنسد کے اندر ویدان سبا کے اندر ایک ایک اگزامپل دیا ایک آٹو رکشہ والا ملا آٹو رکشہ والا مجھے کہہ رہا تھا جی مجھے واتس اپ میسیج بھیجنے میں ڈر لگتا ہے میں نے کہا کیوں کہتے ہیں شاید گرفتار نہ کر لیں اس دیش کے اگر ایک آٹو رکشہ والے کو واتس اپ میسیج بھیجنے میں ڈر لگتا ہے تو آپ نے ایک سو تیس کروڑ لوگوں کو ڈر آ کے رکھا ہوا ہے ایسے دیش کیسے چلے گا ڈر ڈر کے لوگ کیسے جییں گے اور کیوں ڈر ڈر کے جی ہم ہمارا دیش ہے ہم آزاد بھارت کے آزاد ناغرک ہیں ہم کیوں ڈر ڈر کے جی ہیں پورے دیش کو ویپاری ڈر آ ہوا ہے کسان ڈر آ ہوا ہے مزدور ڈر آ ہوا ہے نیتا ڈر ہے سب لوگوں کو ڈر آ کے رکھا جوڈیشیری ڈری ہوئی ہے جج ڈرے ہوئے ہیں میڈیا والے ڈرے ہوئے ہیں سب کو دھمکاتے ہیں یہ لوگ سب کو ایڈی اور سی بی آئی اور انکم ٹیکس کی دھمکی دیتے ہیں لوگ سر اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ آپ لوگ کے کانگریس کے دارے رشتے کافی خراب رہے لیکن آج چودہ وہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے ہمارے آپس کے رشتے ایمپورٹنٹ نہیں ہے اس ٹائم دیش کو بچانا ایمپورٹنٹ ہے میڈیا کے اوپر پرہار ہو اور میں اگر کہوں کہ میری اس چینل سے بنتی نہیں ہے وہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے کسی سے بنتی ہے یا کسی سے نہیں بنتی اس سے ویقتیگت اچھے رشتے ہیں کی ویقتیگت برے رشتے ہیں وہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے ایک سو تیس کروڑ لوگوں کو سب لوگوں کو ساتھ آنا پڑے گا سارے لوگوں کو ساتھ آنا پڑے گا یہ لڑائی راہول گاندی کی لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی کانگریس کی لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی اس دیش کو بچانے کی لڑائی ہے ایک تانہ شاہ سے ایک کم پڑھے لکھے ویقتی سے ایک اہنکاری ویقتی سے اس دیش کو بچانے کی لڑائی ہے آپ نے دیکھا پہلے راہول گاندی نے شکریہ دھا کیا پھر اس کے بعد کہ جریوان نے حملہ بر ہوا ان دونوں سے ایک چیز سمجھ میں تو آ گیا دوہر چوبیس کا چونہ بڑھا ہی دلچسپ ہونے والا بھلے ہی بی جی پی جی جائے لیکن راہل گاندھی کے جو ہے صدی ستہ جانے کے بعد بی پکش جو ایک ایک جوڑ دکھایا یہ بہت بھیانک ہے بی جی پی کے لیے اور یہ کتنا بھیاوا ثابت ہوگا یہ آنے والے وقت میں دیکھنا پڑے گا آپ درشو کو کیا لگتا ہے کہ راہل گاندھی کی صدی ستہ جانے کے بعد جس طریقے سے پورا بی پکش ایک جوڑ ہو رہا ہے کیا مودی سرکار کے لیے بھاری پرے گا فائدہ ہوگا یہ نقصان کومنٹ کرو ضرور بتائیے گا دیش دونیا کی بائی خبر رکھ لیے دیکھتے رہے سپین آئی نیوز نامسکر